نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو دل کی اتھا گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامجابی ان حالات میں مسلم نقنون اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ایک بہت بڑی کامجابی ہے ذہن وقائد میں کچھ یہاں پر معروضات پیش کروں گا اس سے قبل کہ میں آپ کو میں زہمت دوں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر شکریہ دا کرنا ہے آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلم لیگی جو یہاں پر مہمران قومی اسمبلی نو منتخب موجود ہیں ہمیں شکریہ دا کرنا ہے ان نیشنل اسمبلی کے منتخب نمائندوں کا جو پورے پاکستان میں مختلف حصوں سے جیت کے آئے اپنے بلبوتے پر مگر انہوں نے اپنی خواہش اور خوشی اور ثوابدید کی بنا پر انہوں نے قائد نواز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے میرے ساتھ ان سب کے لیے آپ برپور تعلیہ آپ لگائیں اس میں میں دناب محمود ادری صاحب کوہستان سے جیت کے آئے ہیں ہاتھ کڑا کریں اور بلکل غیر مشروط طور پر تشریف لائے اور ان کا جگہ میں نواز شریف پر اعتماد کا احضار کرتا ہوں کیپٹل ٹیریٹری سے راجہ خورم شہداد صاحب انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگلے جو کینڈیٹ ایموں تھے تو ہمارے ہی ہیں ہمارے ہی آئندہ بھی ہمارے ہی رہیں گے لیکن نام معلوم وجوہات پر وہ آزاد لڑے اور اللہ تعالی نے ان کو بڑی کامیابی دی اور وہ ہیں ہمارے بہت نوجوان بیریسٹر اکیل ملک صاحب اگلے ہمارے جنہوں نے آزاد الیکشن لڑا یہ ویسے بھی ماضی میں بھی کئی مرتبہ آزاد پنچی رہے یہ اپنے بلبوتے پر ہمشہ الیکشن لڑے اور جیت کر آتے رہے اور ہیں بھی آزاد پنچ آزاد پنچی بھی اور دل کے بھی آزاد ہیں وہ ہیں جناب رشید اکبر خان نیمانی صاحب انہوں نے جناب الیکشن آزاد جیتا ہے اور یہ انہوں نے غیر مشروط مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے میں ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں اگلے کینڈیڈیٹ جو آزاد جیتے وہ ہیں ہمارے لاہور کے جناب وسیم قادر صاحب اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے اور ان کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں اگرے جو آزاد جیت کے آئے ہیں ارازہ حیات حراج صاحب آتف مزاری محروم شہید کے سن ان لاؤ جو ہیں وہ ایم پی اے بنے ہیں اور ان کے جو بڑے بھائی سدار شمشیر علی مزاری صاحب وہ جیت کے آئے ہیں اور انہوں نے غیر مشروط ہمیں جوائن کیا ہے اگلے ہمارے جو آزاد امید وار جو جیت کے آئے ہیں جو نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ ان کا تعلق بلوجستان سے ہیں اور وہ دیرہ بکٹی سے میاں خان مدنانی صاحب ازام قائد یہ ہیں وہ ہمارے آزاد منتق نمائندے جن کی جیت کے ساتھ آج ہماری جو عددی قوت ہے وہ ایک سو چار نیشنل انسیمبلی کے میں مدنان ہے جناب قائد میں یہ تعرف بڑا ضروری تھا اور اس لئے ضروری تھا کہ یہ پتہ رہے کہ کنوں نے اس پارٹی کو آپ کی قیادت پر اعتماد کیا ہے اور بلا غیر مشروط ہمیں ان کی مہربانی کو یاد رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ میں جناب قائد یہ ارز کرنا چاہتا ہوں جن حالات میں یہ الیکشن میں ہم نے حصہ لیا ذرا اس سے پہلے میں دو تین منٹ کی میں ایک ماضی کی ماضی قریب کی ایک دکھ بری داستان سنانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے دو ہزار سترہ کا یہ موقع ہے جب آپ نے پاکستان میں شبانہ روز محنت سے اور اپنی ولولہ انگیز قیادت سے اور حمد سے آپ نے بجلی کے اندھیرے تقریباً ختم ہو چکے تھے یعنی ایفیکٹیو لی تو دو ہزار اٹھارہ مالی